بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین میں ہوں عماد مجید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج کی بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نہیں سب کی چھوٹی اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے ملک میں کون سی نئی حلچن منچنے جا رہی ہے اور کیا ہیں خبریں عمران صاحب کے مطلق شباز شریف نواز شریف مریع نواز شریف صاحبہ کی جو اسٹم کرسیاں ہیں وہ کیوں خطرے میں ہیں اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں کون سا بڑا فیصلہ آنے جا رہا ہے اور اس فیصلے کے علاوہ پاکستان کے سینئی اترین سیاستان انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے وہ انکشاف بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تمام طرح بڑی خبریں شیئر کرنے پر اگر بڑنے پر ایک چھوٹی سی ریویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ چینل اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سپرائیب کیجئے گا سال اگر اٹھالیس گھنٹ بھیگا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں پچھلے اٹھالیس گھنٹوں کے پہلے بات کرتے ہیں بعد میں اگلے اٹھالیس گھنٹوں کی بات کریں گے پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کا ایک جلسہ تھا جو کہ جلسہ انہوں نے مخر کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم جلسہ نہیں کریں گے یہ جلسہ کیا جانا تھا امران صاحب کی رہائی کے لیے اور تحریک انصاف کا موقف یہ تھا کہ امران صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسید ہیں وہ بے بنیاد بنے ہوئے ہیں تو لہٰذا ہم جلسے کے ذریعے ایک میسی دینا چاہتے ہیں حکومت کو تاکہ حکومت کے اوپر ایک پریشر بلٹ اپ ہو اور امران صاحب کو رہائی مل سکے لیکن یہاں پر تحریک انصاف نے اچانک جلسہ مخر کر دیا اور جو اسلام آباد کی انتظامیاں ہیں انہوں نے نو سی موطل کر دیا اور کہا کہ آپ جلسہ نہیں کر سکتے اچھا جب جلسہ نہیں کیا گیا تو اس ٹائم جو تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز ہیں اور خصوصا وہ ووٹر شو کے تحریک انصاف کا جلسہ دیکھنا چاہتے تھے اور ان کی فلس پیورٹی یہ ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ عمران خان صاحب رہا ہوں تو لہٰذا وہ جلسے کی جانب دیکھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ ہمارے لیڈران بیشر گور علی خان صاحب جو ہیں عمر یوب صاحب ہیں یہ کون سا نیا موقف رکھیں گے کون سا نیا پلان ہے جو جتنے بھی اس ٹائم تحریک انصاف کے ترجمان ہیں لیکن اچانک سے جب جلسہ مخر کیا گیا تو تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ اپنے لیڈران جو کہ اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں گور عمر یوب صاحب گور بیشر گور علی خان صاحب روح فسد صاحب تو تحریک انصاف کی قیادت ان لوگوں سے اب ناراض نظر آ رہی ہے دیکھیں میں اپنے طور پر کچھ چیزیں انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ جلسہ مخر کر دیا گیا ہے یہ تحریک انصاف کے ابھی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہوں نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے کیونکہ جب آپ کے پاس جلسے کا این او سی نہیں تھا جب انتظامیہ نے آپ کو جلسے کی اجازت نہیں دی تو اگر آپ وہ جلسہ کرتے تو آپ کے اوپر نہ صرف آپ کے اوپر بلکہ عمران صاحب کے اوپر بھی شاہ محمود قریشی کے اوپر بھی اور تحریک انصاف کی جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے یا جونئر لیڈرشپ ہے تو ان کے اوپر مقدمات درش ہو سکتے تھے آپ تحریک انصاف کے لوگ پہلے ہی مقدمات موقت رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں مزید مقدمات جن کا اشارہ کالرانہ صنعولہ صاحب نے کیا مریانو عشی صاحبہ کی جانب سے بھی شدید رد عمل سامنے آیا اس ماں بغاری صاحبہ کو میں دیکھ رہا تھا ان کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے تو تحریک انصاف کی مشلات میں مزید اضافہ ہو جاتا یہ جلسہ کرنے کے بعد تو تحریک انصاف نے اچھی قمت عملی کی وجہ سے یہ جلسہ ختم کر دیا اور اگر وہ نہ کرتے اگر جلسہ کیا جاتا اگر وہ دوبارہ یہاں پر مزید مد کی سیاست کرتے تو تحریک انصاف کی مشلات میں اضافہ ہو جاتا تو میری نیزر میں جلسہ ختم کر کے تحریک انصاف نے انہوں نے ایک اچھا اور انہوں نے اکل مندانہ فیصلہ کیا ہے اگلی خبر کی جانب پڑھتے ہیں اگلی خبر کو چھوئے ہیں کہ اگلے اٹھالیس کنٹو میں اہم ترین ڈیویلیمنٹس ہونے جا رہی ہیں کل سے کل سے ہمار ہے پہت میں منگل شروع ہو جائے گا ورکنگ بیس شروع ہو جائیں گے اور عدالتوں میں تحریک انصاف کے جتنے بھی کیسز رگے ہوئے ہیں وہ کیسز دوبارہ جو ہیں وہ اب ان کے اوپر سماظ شروع ہو جائیں گے تحریک انصاف کے جو ایک سو نوے ملین پونڈ کا کیس ہے اس میں دوبارہ جو نیب کے چیرمین ہے انہوں نے کیا یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی اور امران صاحب کی کیونکہ ایک سو نوے ملین پونڈ میں امران صاحب کی زمانہ دوگی تھی ان کو بری کر دیا گیا تھا تو چیرمین نیب نے ایک دفعہ پھر اس کیس کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں فیصلے کو چیلنج کیا تھا تو ایک سو نوے ملین پونڈ کیس میں امران صاحب کے خلاف جو مزید گواہان ہے وہ بھی آنیوالے ٹائم میں سامنے آ سکتے ہیں سپریم کورٹ میں یہ کیس چلنا شروع ہو جائے گا ابھی امران صاحب کے اوپر دو کیسز جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑے کیسی چاہ رہے ہیں اور وہ کیس ایک یہ ہے کہ بشرا بیپی اور امران صاحب کے اتر نگاہ کا کیس اگر امران صاحب کی رہائی ہو جاتی ہے اس کیس میں اگر امران صاحب کو عدالت رلیف دے دیتی ہے تو امران صاحب وہ باہر بھی آ سکتے ہیں امران صاحب رہا بھی ہو سکتے ہیں امران صاحب کو جیل سے رہائی مل سکتی ہے لیکن منگل والے روز ایک بہت بڑا کیس اس کیس کی دوبارہ سماعت شروع ہوگی اگلے اٹھالیس کانٹو میں اس کیس کے اوپر دوبارہ سماعت ہوگی پچھلے منگل کو اس کیس کے اوپر سماعت ہوئی تھی اور وہ کیس تھا مقصول شستوں کا کیس یہاں پر سونی ادخواد کنصر جو ہے ان کی مقصول شستوں کا کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ جو ہے اس کا ایک لارجر بینچ بنا تھا لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے اور چیف جسر کازی فائزہ صاحب اس کیس کی سماعت کر رہا ہے لاز سماعت میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے جو وقیل ہیں ان کے جو وہاں پر بارڈی لینگویج تھی وہ کوئی اچھی نظر نہیں آ رہی تھی وہ کافی زیادہ ان کے دلائل دینے میں بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور جو ہمارے موزد عدلیاں ہیں ان کی جانب سے جو امارک صاحب نے آ رہے تھے تو بظائر یہ لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے حق میں یہ بازی جو ہے وہ پلٹنے جا رہی ہے لیکن اب ہوگا کیا منگل والا روز اہم ہے اور منگل والے روز کی یہ جو کیس کی سماعت ہے وہ اہم ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کی جانب پڑتا ہے اور کیا تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا نہیں اور یہاں پر آپ کو یہ حبر بھی دیتا چلوں کہ تحریک انصاف میں اس لئے دو گروہ بن چکے ہیں اور عمران صاحب نے دونوں گروہوں کو بلا لیا ہے اڈیالا جیل اور کہا ہے کہ آپ اپنے اقنافات ختم کریں کیونکہ مقصود شیصوں کی کیس کا فیصلہ لے جا رہا ہے اور اگر مقصود شیصے ہمیں مل جاتی ہیں اگر آپ لوگ استفاہ نہیں دیتے کیونکہ جو دو گروہ بنے ہیں خبریں یہ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے شیصوں سے استفاہ دے جاتے ہیں اور ہم یا تو کسی دوسری پارٹی کو مل جاتے ہیں یا پھر ہمارا جو اس لیبل لگا ہوا ہے سنی تھانکوں سر کا یا پھر تحریک انصاف کا تو ہم اس لیبل کو اٹھا دیں گے تو عمران صاحب کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن اگر مقصود شیصتیں تحریک انصاف کو مل گئی تو پھر شیباز شریف صاحب اور مریان ویشی صاحبہ کے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے تو جو مسئلہ ہے اور جو کیسز ہیں وہ دونوں پارٹیز کو ہٹ کر رہی ہیں مسلم ریق نون اور تحریک انصاف کو پیپرز پارٹی وہ بریوز ذمہ ہے ان کا کسی بھی کیسز کے ساتھ ابھی کوئی لینا دینا نہیں ہے صدر آصدر داریوں کے اوپر جنہیں بھی کیسز تھے ان کو ستارتی استثناء مل گیا ہے پیپرز پارٹی کی پانچگی میں ہیں ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا وہ حکومت میں بھی ہیں حکومت میں بھی نہیں ہیں تو یہ معاملات جو ہیں وہ پیپرز پارٹی کے حق میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان تمام ترشیدوں کا فائدہ پیپرز پارٹی اٹھا سکتی ہے یہاں پر ایک نہیں سب کی چھوٹی ہو سکتی ہے اور اس ٹیم گیم جو ہے وہ اس ٹیم پیپرز پارٹی کے ہاتھ میں ہے لیکن یہاں پر پاکستان کے سینئے ترین سیاستدان فواد چودی کی جانب سے ایک بڑا دعویٰ سامنے آئے اور فواد چودی صاحب کہتے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرمان صاحب آج چاہیں تو یہ حکومت دو دن بھی نہیں جا سکتی لیکن کیا مولانا فضل الرمان صاحب تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے مولانا فضل الرمان صاحب نے سنیت غاز کونسر کے اوپر جو الیکشنگ مشن اور پاکستان کا جو فیصلہ سامنے آئے تھا کہ مقصود چیز نے جو ہے وہ تحریک انصاف کو یا پھر سنیت غاز کونسر کو نہیں مل سکتی تو مولانا فضل الرمان صاحب نے اس فیصلے کو انڈوس کیا تھا انہوں نے اس کے اگینس کوئی بیان جو ہے وہ جاری نہیں کیا تو مولانا فضل الرمان صاحب تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دے رہی اور یہ قومت اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے دو صورتیں ایک صورت یہ ہے کہ شباشری صاحب کے خلاف جس طرح تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ پاکستان کی قومت ہے اگر تحریک انصاف یہ تمام ترچیزیں الیکشن ڈیبیونل میں پروف کرتے ہیں ایک صورت یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ تحریک انصاف پیپرز پارٹی کے ساتھ ہاتھ میں لالے اور پیپرز پارٹی کے ہاتھ میں اس نے فل کنٹرول ہے اور اس چیز کا اس بات کا بقیادہ طور پر اطراف کر چکے ہیں سینئر ترین مائر قانون دان اتزادہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ اگر امرہان صاحب پیپرز پارٹی کے ساتھ اصداری ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو کوئی رستہ نکالا جا سکتا ہے تو یعنی کہ اس سے یہ مراحت بنتی ہے کہ پیپرز پارٹی اگر امرہان صاحب کا ساتھ دیں تو امرہان صاحب اقتدار میں بھی آ سکتے ہیں اور امرہان صاحب جیل سے بھی باہر آ سکتے ہیں تو کیا امرہان صاحب پیپرز پارٹی کا ساتھ دیں گے کیا ان کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا لیکن پیپرز پارٹی صدر اصداری چاہے تو اس ٹائم سسٹم ختم ہو سکتا ہے نظام گر سکتا ہے ایک نہیں سب کی چھوٹی ہو سکتی ہے تینکس پر واشنگ دس فیڈیو فر مور ویڈیوز اور نیوز اپڈیٹ دونٹ فرڈگئے تسکرائب چینل اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاجہ پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات